بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان ودہ مزاکسوری میں خوش حامدی ناظرین پاکستان کی سیاست میں ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی خفیہ ادارے مداخلت کرتے ہیں پاکستان کے سیاستدان مختلف فورمز پہ اس بات کا اظہار کرتے ہمیں نظر آتے ہیں دوسری طرف جو ہے اب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جیجز نے بھی اٹھایا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے جیجز نے جن میں کچھ جیجز شامل تھے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسٹر چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ ہمارے جو فیصلے ہیں ان کی آخیر تک یعنی ان کے نتائج پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ مداخلت کرتی ہے لیکن یہ بات تو اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو ایک الزام ہے تو اس وقت تک کہ جب تک اس کا کوئی ثبوت نہ ہو آپ کیسے یہ بات یا کیسے یہ بات آپ کر سکتے ہیں یہ ایک سوال اپنی جگہ قائم تھا یا ایک موجود تھا اس حوالے سے جو چار نکاتی ریزولیشن ابھی آئی ہے ہمارے سامنے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز جن میں دو وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا تھا انہوں نے کوئی بات کہی ہے لیکن وہ احمد عزق قصوری صاحب چونکہ آئینی مائر ہیں وہ اس پہ تفصیلاً آپ سے ذکر کریں گے میرا جو سوال ہوگا احمد عزق قصوری صاحب سے وہ یہی ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک الزام انٹیلیجنس ایجنسیز پر کہ وہ اس میں انوالمنٹ کرتی ہیں اب ججز پر اس میں لگا رہے ہیں تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا اس کی حقیقت نہیں ہے اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ جو چار نکاتی ریزولیشن ہے یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ناصر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو دوسرا ہمارا موضوع ہے وہ شنید یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں تقسیم ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نراز نظر آتے ہیں شاید پاور کی جنگ ہے لیکن اصل حقائق کیا ہے یہ بھی مذہر قصوری صاحب سے جانے کے اور تیسری جو ہمارا تیسری جو ہم موضوع ہوگا وہ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور مدی سرکار جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف اور ایک ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس سے ریشل سیگریشن ذات بات کی تقسیم اور ہندو نیشنلزم پروموٹ ہوتا ہے میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کے کیا خد و خال ہیں کیا ذاویہ ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں چینرمن آل پاکسا مسلم لی کے مجزہ قصوری صاحب قصوری صاحب اسلام علیکم ویلکم تو در شو کسوری صاحب آج ظاہر ہے آپ جس پیشے سے منسلک ہیں پہلا موضوع بھی اسی صحیح ہے اور چار نکاتی ریزولیشن جو سامنے آئی ہے اس پہ بھی ایک بات یہی کہی جا رہی ہے کہ جو الزامات ہیں وہ کس کو ریپورٹ کیے جائے لیکن جو بنیادی کہانی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ دی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ فگیٹ باؤٹ میں اس وقت سے میرے ذین میں جو ہے وہ ججز کا معاملہ نہیں ہے لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں یہ جو ویک کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں کسی لحاظ سے کیریکٹر کے لحاظ سے علمیت کے لحاظ سے اسی ریپورٹیشن کے لحاظ سے ان کو اگر وہ ذرا تھوڑا سا اپنا کوئی اظہار کریں انڈیپینڈ بننے کا اور وہ اگر چاہیں کہ ان کو ایک شٹ اپ کال دی جائے تو ان کے لئے بڑا آسان کام ہوتا ہے بکہز وہ جو بندہ جس کو شٹ اپ کال دے رہے ہوتے ہیں وہ خود بائی بائی ٹیمپرامنٹ وہ کمزور ہوتا ہے اپنے کریکٹر میں اچھا ایجنسیز والے کبھی ایک ایک طگڑا آدمی جس کا ریپوٹیشن ہو ایک ایک اونسٹ ہے اپ رائٹ ہے اسی بڑا ڈسٹنگوش آدمی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح سے آکے اڈوائز نہیں کریں گی میں بتاتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی سی ہی واز ممبر آف تی انکم ٹریکس ٹربیونل ان کے پاس ایک کیس آیا اور کیس تھا سرجن جنرل اپاکستان جو کی لیفٹن جنرل ہوتا ہے اور مارشلہ کا دمانہ زیاءالحقہ اس کو کمیشنر اپیل نے ایک شورٹ آرڈر لکھ کر کہ آج میرے سامنے جو ہے اسی جنرل فلان فلان اس نے آج بیان دیا ہے اور کیونکہ وہ ہیز وری ہائی اپ اندی گورنمنٹ ہراکی لہٰذا میں سمیتا ہوں کہ اس کے بیان میں سچائی کا انصر ہے لہٰذا میں اس کی اپیل اسپٹ کرتا ہوں اس کی وہ اپیل چلی گئی میرے بڑے بھائی کے پاس اچھا تو اب اس کے ساتھ وہ دیوینل میٹر تھا اس کے ساتھ کوئی میمبر بیٹھنے کو در کے میں تیار نہیں ہوتا تھا میرے بڑے بھائی نے بڑا اسی موٹیویٹ کا کہا کہ دیکھو بھائی سوال بھی میں کروں گا جیمین بھی میں لکھوں گا اچھا میری پرابلم یہ ہے کہ آئی کانٹ سنگل ہینڈلی اس سے دو میمبر نے سننا ہے تو بڑی مشکل سے ایک کو انہوں نے قائل کر لیا اور انہوں نے کیس سنا اور وہ جو جو جنرل تھا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اچھے بات وہ جو تھا جنرل وہ کیونکہ داکٹر تھا اسی اور اس کی پریکٹس ہی بڑی تو اس نے ٹاپ کے جو لائر سے انکرم ٹیکس کے کراچی سے وہ لے کے آیا نوئنگ کہ بھائی جس کوڑ کے سامنے جانا ہے وہ بڑا نالیے بل آدمی ہیں اور تکڑا ہے تو وہ انہوں نے بڑا آرگو کیا کیس اسی یہ کیلکٹا ہائی کورٹ یہ یہ سائی ٹیشن بومبے کا یہ میڈراز ساری اتھارٹی وہ بھائیان میرے جیو سے وہ لکھتے گئے ایڈ دی اینڈ جب انہوں جنرلکھا سنایا تو انہوں سارے انس کے جو سائیٹیشن تھی کوٹ وہ سب کا ذکر کر کے لکھا کہ none of these decisions of the various کوٹ are applicable on all four to this matter کہ یہ کوئی بھی جو یہ جو اپنے سائیٹیشن دے رہے ہیں ججز کے فیضے ہیں ان میں کوئی بھی لاغو نہیں ہے جو کیس ہمارے سامنے ہے اچھا اب انہوں آگے سے لکھا کہ پیٹی لگو پیٹیشن پیٹیشن سو لگو سو اس کا پیل بھی جو ہے جو ہے اسیم پیٹیشن اس کو چاہ پانچ لاغ ربیانی جرمانی بھی ٹھوک دیا چیدی ساتھ اس نے لکھا نوٹ اوپر کہ جسٹر سینڈ اس ججمنٹ ٹو ایم ایس برانچ ان جی ایچ کیو اب اس کو تو کوئی نہیں کسی نے آگے کہا کسی نے اس کو نہیں ڈایا اس کی جو ہے بیکوزی ویری ایول پرسن یعنی انکرم ٹیک ڈپارٹمنٹ فخر سے آج کہتا ہے کہ ہم نے سکندر حیات پیدا کیا بریلینٹ پرسن ان دی ڈپارٹمنٹ اس کو تو کسی نے آکے نہیں کہا تو میں جو کہہ رہا ہوں جو میں مثال اس لیے دی ہے کہ اگر آپ کا کردار آپ صاحب کردار ہوں اور آپ کی ریپوٹیشن ہو کہ یہ شخص انصاف پسند ہے اور کسی کی نہیں سنتا اور اپنی فیصلے کرتا ہے قانون اور واقعات کے مطابق اس کو کوئی آکے انٹیلیجنس والا بندہ آکے کسی کی حمد نہیں پڑے گی کہ وہ آکے کہے کس طرح فیصلہ کر دو اچھا چلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے اب ہماری جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ججز کی ججز کی وہ زیادہ تر ہوتی ہے سیاسی بنیادوں پر اسی پولٹیکل پارٹیز کے وہ ورکرز ہوتی ہیں وہ پہلے اپنے لیڈروں کے نالے لگاتے ہیں پھر پھر منسٹری آف لاؤ میں آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ سیکشن آف سو کے بعد ہماری فائل آگے پہ جوا دو سی ون یو پک اپ ججز آف جس کیٹگری تو وہ پلائیبل ہوں گے ان کو آپ اکسی میسجز دے سکتے ہیں ان کو درا بھی سکتے ہیں لیکن اگر ججز تگڑا ہو اور اپنے میریٹ پر آیا ہو اپنی آنسٹی کی بنیاد پر آیا ہو اپنے تجسس کی بنیاد پر آیا ہو اپنے کریکٹر کی بنیاد پر آیا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے جج کو کوئی کوئی جنسی آکے اشارتن بھی کوئی سمجھا سکے سو دیور فور یہ میں بڑا کہنا چاہتا تھا ٹھیک ٹھیک اب چیز یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ جی اپنا پچیس مارچ کو اسی سال کوئی پانچ اچھے ججز نے ایک لیٹر لکھا تو دی سپریم جیوڈیشل کانسل کو اسی لیٹر لکھا اس میں جو لیٹر لکھنے والے ہیں اس میں جو ہے محسن نختر کیانی ہیں تارک محمود جانگیری ہے بابر ستار ہے سدار اجاز اسحاق خان ہے آفتاب ارباب محمد طاہر ہے سمن رفوت امتیاز ہیں they are all honorable judges of the سامباد high court انہوں نے ایک joint letter signed by them they have dispatched to supreme judicial council سپریم جیوڈیشل کانسل نے پھر اس مسئلے کو take up کیا تو ابھی انہوں حالی میں انہوں نے جو ہے جو چیف جسٹس ہے سراباباد high court کی ان کی زیر سزارت ان چھے ججز اور دو دوسرے ججز جنہوں نے سگنیچر نہیں کیا وہ ٹوٹل آٹھ ججز نے ایک میٹنگ کی اور اس میں ایک فور پوائنٹ ریزولیشن کا پاس کیا اور اس فور پوائنٹ ریزولیشن میں یہ کہا گیا کہ جس بھی جج کو اس قسم کا احکامات ملیں گے یا ان کو دھمکھایا جائے گا تو وہ within seven days they will inform the chief justice of the court اور نیچے بھی کہا گیا اپنا کے جو اپنے جو ہیں آہ دویئین لیور پہ دیسٹرک ججز ہیں جو سے سیشن ججز وارہ وہ بھی جو ہیں وہ بھی آہ ایسی صورت میں سات دن کے اندر انسفیکشن جج کو رپورٹ کریں گے سو یہ اپنا انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہے لیکن میں یہی کہوں گا قصور صاحب کیس کیا اسٹیبلش ہو رہا ہے مطلب یہ کچھ تھا تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں ججز کی طرف سے ہوگا تو دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ اگر اتنی بات ہو تو زیوید داستان کے لیے اتنی بھی بڑی ہوتی ہے لیکن کچھ تو ہوتی ہے یعنی جو پرافر گھنڈے میں آپ یہ کہیں کہ برکل جو بات ہے ہی نہیں زیوید داستان کے لیے تو بڑھا دی جاتی ہے لیکن اس میں حقیقت ضرور ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے اور سارے ججز اتنے سٹرونگ ویل نہیں ہوتے کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ matter جو ہے it should be probed in letter and spirit and at the level of supreme court actually the full court should take coxins of this matter and full court should make certain recommendation regarding the integrity and the solidarity of the courts and the judges and that should be made public and conveyed to all the executive departments of the state because جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ ملک جو ہے اس میں پھر بربادی کے سائنس ہوتے وہ اُبرنے شروع ہو جاتی ہے انصاف ایک ایسی لئی ہے جو کوموں میں جو پیدا کرتی ہے اور بے انصافی ایک ایسا ہے جرم جس سے ملک کومیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ملک ٹوٹ جاتے ہیں اچھا کسوری صاحب اس پہ ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مثال کی طور پہ کسی سیول یا نون سیول انٹالیجنس ایجنسی کی انوالپنٹ ہوتی ہے کسی جاج کو اگر کوئی بات کہی جاتی ہے یا اسے پوچھی جاتی یا فینز کے کونٹیکس میں ہو سکتی ہے جی why نوٹ دیکھ رہا کہ کونسٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل 204 ہے وہ کنٹیمٹ آف کوٹ کا اسی ہے اسی کے نیچے پھر پھر ڈیٹیلز میں لاؤز بنتے ہیں لیکن اس کا جو کونسٹ ہے اسی کنٹیمٹ آف کوٹ کا وہ کونسٹیوشن بنانے والوں نے آئین کے اندر ہی اس کا تذکرہ کر دیا ہے آرٹیکل 204 کی شکل میں تو اب چیز یہ ہے کہ کنٹیمٹ آف کوٹ جو ہے وہ اس میں اگر کوٹ کو کوئی دھرائے دھمکائے یا کوٹ کو سفارش کرے یا کوٹ کو کسی قسم کی لالش دینے کوش کرے بہت سارے ہیں یا کوٹ کے بارے میں ایک ایسا میٹر جو کوٹ کے سامنے اس کے بارے میں اپنا تفسرہ کرے اور اس میں کوٹ کو کرے تو جس میں کہ کوٹ کامپیٹنٹ کو ٹیک کاؤگزنس اور وہ ایشو کر سکتی ہے کنٹیمٹ کوٹ کا نوٹ ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی جانب اور پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے پاکستان کی ٹیلیوی سکرین یا اخبارات یا نون کریڈبل جس کھم سوشل میڈیا کہتے ہیں وہ اس کے ذریعے لوگ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں بیک ٹور میں بھی چل رہی ہوتی ہیں بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حکومت بن گئی میاں شہباز شریف صاحب اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں بڑھنا بھی ان کو چاہیے لیکن دوسری طرف جو اطلاعات شنید ہے مسلم نون کے اندر تقسیم ہے اس کا حوالہ میں نہیں دے رہا بلکہ سعد رفیق رانہ سناؤل اور جاوید لطیف مختلف آرہ مختلف فورمز پہ سامنے رکھ چکے ہیں جسے بات واضح ہو رہی ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ تقسیم ہے مسلم لیکن نون کی ہسٹری سے ظاہر ہے آپ بڑے اچھے طرح سے واقف ہیں اور مسلم لیک نون کے جب سرورہ میاں نواز شریف صاحب تھے پریزیڈنٹ تھے اب تو ممکن ہے وہ دوبارہ بھی آگے کوشش ہو رہی ہے تو اس وقت کیا ہوا ایک ملیٹری کے ساتھ کیا سٹینڈ آف ہو گیا اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نون انٹروینشن والی جو پولیسی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے لیکن شہباز نواز شریف صاحب جو ہے غالباً کسی دوسرا ذین کے تھے اور آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں تو خصوری صاحب یہ ساری جو ڈیویلپمنٹس ہیں ایک پرائیم منسٹر کے یہاں ہوتے ہوئے ٹھیک جی ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے جو پارٹی کی سزارت کا عوضہ بھی چھین دیا گیا اپنا دو ہزار سترہ میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ساکب نصاب شاہد اس کو چیز سست تھے تو یہ پینامہ سکینڈل تھا تو پینامہ سکینڈل میں سم ہو دیا تھے بہت سارے لوگوں کے نام لیکن سامنے جو چیز آئی پبلک دی وہ نواز شریف صاحب کا معاملہ سامنے آیا اور اس میں ایونچولی اسی اپنا پرسیجر اور اپنا اپنا پرسیجر اپنا اپنا پرسیجر ہو گیا کہ وہ سکینڈل میں انوالد تھے اور کوٹ نے اس پر ان پر ڈس کوالیفک کر دیا وہ آسو لاؤس دی آہ دی وری پاورفل جاوب آف پرائم مسٹر آسو اب چیز یہ ہے کہ ویسے تو آنفیشلی پارٹی کو وہی چلا رہے تھے لیکن افیشلی ہی وز نور دی پریزنٹ اب جو ہے نظر یہ آرہا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی کریکس آگئے ہیں اسی آہ کیونکہ آہ جو نواز شریف ہیں وہ انہوں نے اپنی آہ جو دختر ہیں ان کی آہ مریم کو آہ ان کو ایلیویٹ کر کے ان کو چیف مرسٹر پنجاب بنا دیا ہے اور بھائی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آہ پرائیم نیسٹر ہوسی کنٹری ہے اور جو سمدھی ہے اس کو کل بنا دیا ہے ڈیپٹی آہ پرائیم نیسٹر اسی جو کہ آئین کے اندر اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے ڈیپٹی پرائیم نیسٹر کا یہ جو تھا پرویز اللہ ہی کو پیپل پارٹی والوں نے بنایا تھا بٹ آہ ون رونگ جو ہوتا ہے ایک غلطی وہ دوسری غلطی کا سبب نہیں بننا چاہیے تو آئین کے اندر کو اس جواب کا کہیں ذکر نہیں ہوتا لیکن ساگ دار کو کل جو ہے بقاعدہ جو ہے کیمنٹ ڈیویزن نے تو ای ہی وی دی پرائم رسٹ آگے سبب سمجھ ہو گئے بیٹے بیٹے سارا ایک خاندانی لگتا ہے اسی ایک انسیسٹرل اسی جو ہے قوضہ ہے سیاست کے اوپر اب چیز یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ وال دی ایرانیان پریزنٹ وز ہے اسی وہ اسی دن ہی یہ اپنے یاترہ پر نکل گئے چائنہ کی اور کہا گیا کہ وہ علاج کے لیے گیا ہے لیکن اگر ماضی میں ان کی تاریخ دیکھی جائے تو کبھی بھی علاج کے لیے چائنہ انہوں نے کبھی جانا تو کیا سونچا بھی نہیں ان کا ہمیشہ جو میڈیکل جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو سفر ہوتا تھا یا امیرکا یا انگلستان کا سو اس ویری انٹرسٹنگ ڈیولیمنٹ کہ وہ چائنہ گئے اور پھر چائنہ اکیلے نہیں گئے ساتھ پاکستان کا فورن منسٹر ساتھ جا رہا ہے اسی سو فورن منسٹر نہیں گئے نہیں اس لیکن وہ بات میں پھر شاید آپ کے اور ہمارے پریشر کی وائے سے فورن آفیس نے کہا وہ شاید جو چائنیز گورنمنٹ کے ریلمنٹ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کی زور ملاقات ہوئی ہوگی کیونکہ ورنہ ان کا چائنہ جانے کا تک نظر نہیں آتا اور پرٹرکرلی سو کہ جب آپ کو پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے فرم دی ویسٹر ورلڈ اور اس پریشر کی وائے سے آپ کا منصوبہ ہے اس میں وہ تندہی اور جذبہ نظر نہیں آتا تو شاید جس کو چائنیز فیل کرتے ہیں کہ ان کے چھے آدمی ابھی ان کے انجنیرز مارے گئے اس سے پہلے بلو جستان ان کا مارے گئے تو یہ سارا جو ہے دیز آر آل انٹرنیشنل جو ہیں انٹیلیجنس مووز ہیں یہ جو بینرل قوامی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس قسم کے کاموں میں پیش ویش ہوتی ہیں تو موسٹ پرابلی جو چائنیز میں جو زوری بات بدلی ہو تو آئی ہوگی کہ ہم نے ابھی تک پچیس ارب ڈالر لگا بھی دیا ہے جو سڑکوں وڑکوں جار بن رہا ہے اور یہاں سے وہ گرم جوشی اور وہ جو بیک اپ جو سپورٹ ہے وہ آنے چیئے تا نہیں ہوا وہ وہ ویلبل نہیں وہ نہیں تو شاید وہ آنے کوئیٹ کارنر اسی آہ ہی مائٹ have met true relevant people and assured them کیونکہ پارٹی تو اس کی پارٹی ہے پارٹی پارٹی آہ کینٹ گو بیارن دی پارٹی پالیسی پارٹی پالیسی میں بنانے میں تو نواز شریف is the man آہ ٹھیک ناظرین ہم ایک چھوڑا سا وقف لیتے خصوری صاحب سے اندر کی خبر جاننے کی کوشش کریں گے چونکہ یہ پارٹی میں جو 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 بڑے اچھے طریقے سے خصوری صاحب جانتے ہیں تو اس وقت جو ان کی تقسیم ہے کیا حقیقت میں اس طرح ہے یا صرف جس گپ شپ ہی ہے ایک چھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ ہوئے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لگ نون کی جو کہ اس وقت حکمت کا حصہ ہے اور میا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں کہ اختلافات ہیں قصور صاحب کوئی تاریخ سے ہمیں بتائیے کہ میا نواز شریف کوئی اس طرح کا اختلاف اپنے بائی سے ایسا کوئی سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی زاویے کے تحت جو ہے جو سشنید ہے اساق ڈار صاحب جو کہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے ان کو اڈیپٹی پرائیم سٹر بنانا پڑا گیا ہے دیکھیں اپنا عدیل اگر آپ تعریف نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسی عارنگ زیب عالم گیر نے اپنے والد شاہ جہان کو بارہ سال آگرہ فورڈ میں بند رکھا شاہ جہان واز ایک کینگ آف انڈیا اور اس نے اپنے باپ کو وہاں بند رکھا اپنے بھائیوں کو دارہ اور شجاہ ان کو مروا دیا تو پاور پولٹس یہ بڑی روترس ہوتی ہے سیاست میں جو ہوتا ہے اس میں دل نہیں ہوتا اس میں خواہشات ہوتی ہیں اس میں جذبات کا کچھ تعلق روترس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں تو میں نے تو آپ کے سامنے ایک تاریخ کا ایک سیٹلڈ جو واقعہ ہے بتا دیا ہے کہ اور جیسا بندہ جو بڑا کورن پاک لکھ کے اپنے پیسے کما کے رکھتا تھا سٹیٹ کے پیسے بھی کرتا ہے اس قسم کا ایک عونریبل مین لیکن جہاں راج نیتی کا تعلق تھا راج نیتی کا تعلق تو راج نیتی میں اس نے باپ کو جیل نے بند کیا بھائیوں کو مروا دیا سو اقتدار چیز یہ کیسی ہے کہ اس میں جو ہے یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ کوئی کونسی کونسس اسی بیٹھا ہو ہے اور مرکز میں جو ہے اپنا شہباز شریف ہے اور یہ جو ہے اپنا کل جو جو اپائنٹمنٹ ہوئی ساگدار کی تو یہ بھی ساگدار جو ہے وہ نواز شیف کا سمدھی ہے تو اس کی لائلٹی اگر فیملی لیول پر کسی معاملات کو دیکھا جائے تو اس کی لائلٹی آ مور ٹورز آ نواز شریف رادر دن اسی آ شہباز شریف تو یہ جو ہے یہ ایک ویج یہ تو ایک نظر آتا آ رہا ہے کہ ان میں دونوں سائیڈوں میں ایک خلیج آ چکی ہوئی ہے اور ایک صلافات جو ہیں اندر ڈیویلپ ہو چکے ہوں ہیں لیکن ابھی سامنے نہیں آئے لیکن اگر آپ رانہ سناولہ اور میاں جاویل رطیف اور ساد رطیف جو کہ مور نواز نواز شریف ہیں اگر ان کے بیانات سے اگر آپ کوئی چیز اکس کرنا چاہیں تو وہ چیز جو ابر کے سامنے آتی تصویر وہ یہی تصویر بنتی ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں اقتدار کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے ایک کھچاؤ اور بالکل ہے اور اب جب کہ جو انٹرنلی جو ہے رانہ سنا اللہ ان کی بیانات آ رہے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کو قائل کر رہے ہیں کہ he should take over the presidency of PMLN that also is indicative of the fact کہ وہ ان کا جھکاؤ نواز شریف زیادہ ہے اور وہ جھکاؤ صرف نواز شریف زیادہ ہی نہیں ہے بلکہ دو دھڑے بن چکے ہوئے ہیں اپنا PMLN کے اندر ایک دھڑا جو ہے جس میں کے loyalist ہیں جن کو position دی گئی ہیں شباز شریف کے ساتھ ہیں اور دوسرے جو deprive ہو گئے ہیں اب deprive ہونے والوں میں رانہ سنا اللہ ہے جعوید لطیف ہے ساد لطیف ہے تو یہ جو لوگ ہیں ان کی جو بولیاں ہیں ان کے جو public statement آرہے ہیں وہ indicate کر رہے ہیں کہ خاندان کے اندر ایک خلیج آ چکے ان کے relationship کے اندر اور وقت کے ساتھ چیزیں وہاں بھی سامنے آئیں گی کسوری صاحب questions تو بہت ہیں پہلے بھی جیسے میں نے ذکر کی ہے پاکستان military top brass کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھا جائے یا ان کے اگریسیو اپروچ کی ہے یہ بھی بھائیوں کے درمیان کافی ہوتا رہا یہ ہے اپریشن یہ ہے جو جیسے کہ عمران خان نواز شریف شباز شریف کو کہتا کی کی پولش تو وہ کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کی پولش ہیں بقول عمران خان اور یہ تاثر بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ریلیشن سیفت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے مردبانہ ہیں مردبانہ کہ جو آپ حضور جو کہیں گے وہ مجھے منظور ہے اسی کے مطابق ہی میں آگے چلوں گا جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے اس کے جو ہے اس کی جو طبیعت جو ہے اس کے تین دفعہ پرائم رسٹر رہا ہے اس میں جو چیزیں اوبر گیا ہی ہیں کہ اس کا اختلافات جہاںگی کرامت کا ساتھ ہو گیا اس نے ایک سپیچ کی سٹاف کالج اور نے کہ اس جہاںگی کرامت رسائن اس کا اختلاف آگئے اپنا فاروق لگاری کے ساتھ اس کیا اختلاف آگئے چیف جسرس اپنا سجاد علی شاہ چیف جسر سپریم کوٹ نائنٹی سیون میں تو انہوں نے سپریم کو پر حملہ بھی کر دیا اور چیف جسر کو فاروق بھی کر دیا تو اس کی جو ماضی کی تاریخ ہے وہ کنفرنٹیشنل پولٹس کی ہے جو کنفرنٹیشن کرتا رہا ہے اسٹیبلش ان کے ساتھ سو سیون 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 شاہباز شیف حالان کہ وہ پوری تغدہ کے ساتھ بڑے میلے ٹھیلے کے ساتھ آتے کے ساتھ اس نے جلسہ اتنا بڑا کر دیا اور وہاں اشور کیا کہ میرے کسی سے اختلاف آتی میں سب کو لے کے چلوں گا میں ماضی کو بھولا چکا ہوں جو اس نے جلسہ کیا اقبال پاک میں اس کے باوجود بھی اس کے وہ پبلک سٹیٹمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا اور اسٹیبلشمنٹ کے لگتا ہے کہ شک و شبات ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس نے اپنے تین اپنے ٹنیورز میں سیکھا کچھ نہیں تو اس لیے شبات کے ساتھ دیا کامفرٹیبل اند موسٹ انکامفرٹیبل نواز شریف ٹھیک ٹھیک ناظرین باتیں تو بہت ساری ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ کمنگ پروگرامز پہ بھی ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے اس موضوع کے اختتام کے بعد اب ہم آخری جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہمارے قرب و جوار میں نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور چار جن کا اس کا نتیجہ انڈ بھی ہے تو قصوری صاحب اس پہ ایک بڑا بنیادی سے سوال جو میں آداد و شمار کی طرف نہیں جانا چاہتا کرنا چاہتا ہوں ایک بڑا بنیادی سے سوال وہ یہ ہے کہ کیا بارتی انتخابات میں ہندو قوم پرستی اور ذات پات کی تقسیم کا کوئی عمل دخل آپ کو نظر آ رہا ہے جو کیمپین ہو رہی ہے وہاں پہ وہ اس وقت جن آہ خطوط پر چل رہی ہے وہ ہے ہندو طواہ اسی کہ ہندوستان میں جو ہے وہ ہندووں کو ہے اور مسلمان جو تھے جو جنہوں کے ہزار سال کے لگ بگ ہندوستان میں حکومت کی وہ غاصب تھے ان کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی تو یہ اس کی سیونچ کا محور ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس نے جو گجرات کا وہ تھا چیف مرسٹر تو کتنے مسلمان وہاں گجرات میں مارے گئے اور پھر جب سے یہ بنا ہے پرائم مرسٹر اس کی جو بیانات ہے وہ بڑے ہی انٹی مسلم کمیونٹی ہیں اور اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جناب آپ کو جو پبلک کے لیے اعظان دینے ایک ممانیت کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو جاوز نہیں دے رہے ہیں وہ جو ہیں کوئی مسلمان کوئی نظر آ جائے کوئی کوئی سیر آدھا سیر گائے کا گوٹ جاتا اس کو کھمے سے باندھ کے مارسے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری انڈیکیٹیو آف ڈی فیکٹ ہے کہ وہ ہندو طوا کا جو ہے ایک پریکٹیکل مظاہرہ کر رہا ہے اس میں کوئی شکوش وادی کوئی چھپ کے نہیں کر رہا بلکل بلائنڈ لی کر رہا ہے اب چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے جو دنیا میں جو اپنا ایمیج بیجتا ہے اس کے دو ستون ہیں ایک ڈیمارکرسی اور دوسرا جو ہے سیکلورزم اب چیز یہ ہے کہ انڈیا دنیا کو باور کراتا ہے کہ we are the largest ڈیمارکرسی اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے they are the largest ڈیمارکرسی یعنی ان کی اس وقت کوئی نائنٹی فور کروڑ اور کچھ لاکھ اس وقت جو ہیں ریجسٹر ووٹرز ہیں سو it is the largest ڈیمارکرسی لیکن سوال یہ عبرتہ ہے کہ is انڈیا a real ڈیمارکرسی آنسر is no انڈیا is not a real ڈیمارکرسی انڈیا is basically and primarily is a برامن ڈیمارکرسی جہاں برامن کے اور رائٹس ہیں کچھتری کے اور ہیں اور شودر کے اور ہیں اور درز بچارے کے تو رائٹس کوئی نہیں ہے سو انڈیا is not a ڈیمارکرسی کنٹری اس کے جو خد و خال ہیں وہاں کہیں بھی ڈیمارکرسی کی رمک نظر نہیں آتی وہ جو ایکوالٹی کا جو کانسٹرپ ہوتا ہے آئین کے اندر ڈیمارکرسی کے اندر وہ کہیں سے اس کا شہبہ بھی نظر نہیں آتا اب چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا ان کا جو پیٹن ہے وہ وہی ہے جو کہ اپنا جو تھا جیم کرو نے ساؤتھ امریکہ میں امریکہ کے سرزن حصے میں دیا تھی یہ جیم کرو کا کیا میں اس بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو تھے امریکن گورے یہ جاتے تھے افریقہ میں اور وہاں سے یہ اپنے کالوں کو لے کے اس میں وہ گیلیز ہوتی جس کے چپو وہاں سے ان کو چھانٹے مار کے لے آتے تھے ایزے سلیو اور سلیو لا کے وہ ان کو اپنے اگری کلچر میں یوز کرتے تھے جانور کی طرح اور سلیو کی جو شادی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ کرتے یہ تھے کہ جو مضبوط سلیو جیسے ہم کہتے نا گھوڑا یا بھینس کا کسی اچھے گھوڑے کے ساتھ گھوڑی کا میل کرا جائے تاکہ اس کے بچے اچھے ہوں اسی طرح ہی ان کی جو ہوتا تھا جو پلا ہوا جو ہوتا تھا کالا اس کے ساتھ میٹنگ بڑا سٹرونگ اس کے ساتھ میٹنگ رہا تھا تاکہ اس کے جو آگے بچے نکلیں جس کو انہوں نے جو غلام ہی ہوں گے ان سے کام لینا تو سٹرونگ بلٹ ہوتی تھی امریکا کی ایک دویجن تھی نورث امریکا جو تھا وہ جو تھا انڈیسٹیل لگ رہی تھی ہلکے اور ساؤتھ امریکا جو تھا انڈیس سردن کلچر تھے وہ ان کا جو موسٹ پاورفل جو سٹنس تھی وہ ان کے غلام تھے اسی ایک ایک فارم ہاؤس پر ہزاروں کے طرح غلام ہوتے جو ان کی گوڈی چوکیز پانی لگانا بینسوں کو لے کے جانا سارا ان کا کرتے تھے نائن ایٹین سسٹی ون میں ابراہیم لنکن وہ گوڈ ہاؤس تو دی وائٹ ہاؤس یعنی وہ ایک غریب تریجی آدمی تھا لیکن دیموکورٹک پروسس پر ایٹین سٹی اس نے اٹھانہ سب کارسٹ میں جو سلیوری تھی غلامی تھی اس کو کونسیچوشنل اس کو ختم کر دیا جب اس نے ختم کر دیا تو وہاں جو تھے ساؤتھ میں وہ آزاد ہو گئے جب وہ آزاد ہو گئے تو وہ ان کی جو جس سنہ وہ ایگری کلچر میں آزاد ہو گئے تو اب ان کو اویلبل نہیں تھے لہذا وہاں سیول وار ہو گئی ساؤتھ اور نورتھ کی نورتھ والے تو انڈسٹل انہوں نے اس کو ویلکم کیا ساؤتھ نے کیا بلکہ ایک جنرل تھا امریکہ کا جو کہ اس سیول وار میں ساؤتھ کی طور سے لڑ رہا تھا ویسٹ پوائنٹ اکیڈمی جو کے امریکن اکیڈمی ہے اس کا وہ کامڈانٹ بھی تھا تو اگر آپ جائیں وہاں کامڈانٹ اکیڈمی میں وہاں تمام کامڈانٹ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں آپ کو ایک تصویر آئے گی جہاں فریم لگا ہو ہے اور تصویر نہیں ہے نیچے نام لکھا ہو ہے یہ وہ جنرل ہے جس نے ساؤتھ کی طرح سے لیڈ کرتے ہوئے سویل وار میں حصہ لیا جو کہ سلیوری کے حق میں تھا تو انہوں نے سزا کے طور پر اس کی فریم لگا ہو ہے اس نیچے نام دیا ہو ہے لیکن تصویر نہیں دی ہوئی ہے سوی جو جو آزاد سنسبل قومیں ہوتی ہیں اس طرح کرتی ہیں تو اسی طرح یہ غلامی تو ختم ہو گئی 1860 میں ہاں وہ 1861 میں ہو گئی لیکن وہ اس کو کمپلیٹلی جو سائیکی تھی گورے کی وائٹ امریکن کی وہ سائیکی جو تھی اس میں تبدیلی نہیں آئی اور وہ کہیں نہ کہیں سے وہ اُبھرتی جائی نظر آتی جائی اس سائیکی کو وائٹ مین سپیریارٹی کو جو تھا جیم کرو اس نے اس کو ہائلائٹ کیا کیا کیونکہ دونوں کا جو کانسپ تھا وہ ریشل سیگریگیشن تھا وہ بھی ریشل سیگریشن کر رہا تھا اور یہ مذہب کے لحاظ سیگریشن وہ کالے اور گورے کے لحاظ سیگریگیشن تو اس لیے اس کو جو ہے اپنا جو دیا جا رہا ہے موڈی کو کہ یہ ہندوستان کا جو ہے جیم کرو ہے اسی کیونکہ جو جیم کرو کا کانسپ تھا اپنا ریشل سیگریگیشن کا گورے اور کالے کی الہدگی وہ مذہبی طور پر وہ جو ہندو توا کے ذریعے ہندو اور مسلمان میں جو ایک خلیج پیدا کر رہا ہے سی آلدھو دی انڈیان مسلم آر دی سیٹیزن آف انڈیا اور دوستان کا جو آئین ہے وہ ایکوالٹی اور سٹیٹس دیتا ہے سب کو لیکن ان کی کوٹس بڑی کمزور ہو چکی ہوئی ہیں بھارت کی کوٹس نظر آتا ہے کہ جس قسم کے وہ ان کے آ رہے ہیں ججمنٹ آن ڈیز میٹرز وہ آئی لائٹ کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میڈیول انڈیا میں میڈیول انڈیا میں اپنا سکسٹین سینچری میں اکبر اعظم سی جلال الدین محمد اکبر ہی وز سیکلر اس کا جو اپنا دیفنس منشورس تھا وہ تھا راجہ مان سنگ اس کا جو وزیر خزانہ تھا وہ تھا راجہ ٹوڑر مل اور اس کے پھر آگے نور اتم تھے عبد الرحیم خان خانہ فیضی عبد فضل بیربل یعنی یہ مسلمان نہیں تھے تو چیز یہ ہے کہ سوال یہ بڑھتا تھا کیا دو ہزار چوبیس میں کہ ہندوستان جو کلیم کرتا ہے ڈیموکرٹک کنٹری کیا ہندوستان میں آج کوئی مسلمان کو دیفنس کا کلمدان دیں گے آنسر نو کیا اس کو فینانس کا کلمدان دیں گے آنسر نو وہ جو بچارے کچھ مسلمان ایلیکٹ ہو کے آجاتے ہیں تو ان کو کوئی مسٹری دینے بھی پڑے تو بڑی کوئی سیل سپلائی اس قسم کی معمولی سی مسٹری دے دیتے ہیں لیکن کام کی مسٹری کو نہیں دیتے سو یہ جو ہندوستان اپنے آپ کو کہہ تھے میں ڈیموکرائٹک بھی ہوں اور سیکلر بھی ہوں اور سولوی صدی میں جلال محمد اکبر اس نے اپنے راجہ مان سنگ کو ڈیفنس مسٹر ٹوڈر مل کو اپنا فنانس مسٹر بنایا سو دیفور یہ جو تنڈینسی ڈیویلپ ہو رہی ہے ریشن سیگریگیشن کی یہ جو ہے اس کو ہائیلیٹ کیا جار ہے اس الیکشن میں اس وقت ان کا الیکشن آن ہے یہ چار چار پوشن میں ہوگا دو کے ہو چکے ہیں دو پوشن کے دو کے اور رہنے ہیں اور چار جون کو اس کا ریزلٹ کمپائل ہو کے سامنے آئے گا تو ادھر سے چھبیس جو جو پارٹی ہیں ان کا جو الہاق اس کو لیڈ کر رہی ہے کونگرس کر رہی ہے تو کونگرس is certainly is a party which believe in secularism کیونکہ نہرو was a very formally educated man and نہرو family کی مسلمانوں کے ساتھ بڑی interaction تھا تو وہ he was very liberal and secular in his attitude but یہ جو شخص ہے یہ مرہٹا یہ تو ظالم کا بچہ ہے آپ نے ایک 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 important نقطہ شیئر کی ہے بلکہ وہ philosophy شیئر کی ہے جو کہ بہت سارے ہمارے writers کو بھی شایط نہ اس پات کریں ہو کہ جیم کراؤ کی concept کے اوپر جو ہے اس وقت voters کو promote کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اب ناظرین important یہ ہے کیا ہندو nationalism کو promote کرنے کے لیے ووٹرز اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے یا پھر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے چونکہ جب تک secularism نہیں ہے کسی بھی جگہ secular حکومت نہیں ہے اس وقت تک بائس اور fundamentalist حکومت ہوگی اور آپ نے دیکھ کہ اس سے پہلے ماضی میں جتنے بھی بار یہ گورنمنٹ کا حصہ رہے مودی صاحب تو انہوں نے کیا تباہ وربادی کی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں بھی کیا سیکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا برحال ووٹر کو سوچنا ہے کہ انہوں نے جم کرو کی ہندو nationalism کو پروموٹ کرنا یا پھر اس کو کل کرنا ایک بار بہت شکریہ ناظرین دیجی اجازت محضبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان وی دمیل قصوری سے خود حافظ محضبان